اسلام علیکم پیچی بی نیوز کے ساتھ میں ہوں مختار احمد سب سے پہلے ایک نظر نیوز ایک لائنز پر قطر میں تالبان سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے کہا کہ گزشتہ روز دوہا میں تالبان اور اقوان حکام کے تربیان کچھ گوار محول میں ملاقات ہوئی گزشتہ باق قطر کے دوار الحکومت دوہا میں بین الاقوان مذاکرات شروع ہونے کے بعد اجانب قتم ہو گئے تھے جس کے بعد فریقین میں ملاقات کا یہ پہلا موقع ہے ترجمان تالبان محمد نعیم کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز دوہا میں بین الاقوان مذاکرات کے فریقین کے درمیان خوشگوار محول میں ملاقات ہوئی محکمہ بلدیات سن نے 62 افتران و ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیا محکمہ بلدیات سن نے 60 سے زائد ملازمین کو نوکریوں سے ہٹانے کا حکم نامہ جاری کر دیا جن میں ایک گریٹ 1 سے 18 تک کے افتران و ملازمین شامل ہیں ملازمت سے ہٹائے گئے ملازمین مختلف ازلا کی یو سیز میں تائینات تھے حکم نامے میں کہا گیا کہ مذکور افتران و ملازمین محکمہ بلدیات کی جانچ پرتال کے لیے بلانے پر حاضر نہیں ہوئے تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ نے جیل بھیجوانے پر مراد علی شاہ کا تنزیہ انداز سے شکریہ ادا کیا اسپطال میں زیر علاج حلیم عادل شیخ نے سن حکومت کے ترجمان مرتضہ وہاب اور سعید گنی کے بیانات پر ردیعمل دیا ان کا کہنا ہے کہ میں مراد علی شاہ کا مشکور ہوں جس نے مجھے جیل بھیج کر سیاست کی ڈگری اور سرٹیفیکٹ دلوایا حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ میری دہشتگرد یہ ہے کہ میں سن کے عوام کی بات کرتا ہوں رفاقی وزیر پر آئے مذہبی امور پیر نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ اس بار پورے ملک میں رمضان اور عید ایک ہوگی پیر نور الحق قادری نے کہا کہ اب وہ بات نہیں ہوگی پتھان جانے اور رمضان جانے رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا سید عبدالخبیر آزاد، غلام احمد بلور، ڈاکٹر قبل آیاز، محمد تاریخ ایوان بھی موجود مولانا سید عبدالخبیر آزاد نے کہا مفتی شہاب الدین سے رابطہ ہوا ہے ایک دو ملاقاتوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا سابق وزیرعالہ سن اور پاکستان تحریک انصاف کرہنما لیاقت جتوئی نے الزام لگایا ہے کہ سیف اللہ عبدو کو سینٹ کا ٹکٹ 35 کروڑ روپے کے عوض دیا گیا دادو میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لیاقت جتوئی نے کہا کہ پارٹی میں چھے ماہ قبل شامل ہونے والے سیف اللہ عبدو کو کس بنیاد پر سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا دیری انصنا وزیراعظم عمران خان کو لکھے گئے شکایتی خط میں بھی ان کا کہنا ہے کہ سارے فیصلے گورنر ہاؤس کے ڈرائنگ روپ میں ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سیکیٹری جنرل احسن اقبال نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے منظم طریقے سے دھاند لی کی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ اس طرح بے قائدگیوں کے بعد این اے پچھتر کے پورے حلقے میں دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے ادھر تحریک کے انصاف نے دسکا میں ری الیکشن کے مطالبے کو نون لیگ کا بڑا یوٹن قرار دے دیا پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا قبول کریں گے عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ نون لیگ آئے دوبارہ میچ کھیل لیتے ہیں کرونا کے سبب پاکستان میں مزید پچاس اموات اور ایک ہزار ایک سو چھانوے نئے کیسز بھی سامنے آ گئے انسی او سی کے مطابق پاکستان میں کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد بارہ ہزار سات سو آٹھ تک جا پہنچی جبکہ مدازہ افراد کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ چوہتر ہزار پانچ سو اسی ہو گئی ہے ملک بھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد تیس ہزار چھہ سو پینسٹ ہے اور چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک ہزار نو سو چونسٹھ افراد کرونا سے سہتیاب ہوئے عالمی ادارہ صحت نے امیر ممالک پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہ صرف کرونا ویکسین کی خوراکوں کو جمع کر رہے ہیں بلکہ گریب ممالک کی رہا میں رکاوٹیں بھی ڈال رہے ہیں عالمی ادارہ صحت کے دیریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈ روس ادھانوم نے کہا تاکہ بعض امیر ممالک کے برائے راست ویکسین بنانے والوں سے رابطوں کا مطلب ہے کہ کرونا ویکسین پروگرام کے تحت گریب ممالک کے لیے مقتص کی جانے والی ویکسین کی تقسیم کو کم کیا جا رہا ہے پاکستان سوپر لیگ کی ہر اچھی یا بری پرفارمنس جیت کا جشن اور ہار کا سبب کس کے بیٹ سے رنس کا سلاب آیا کس بولر نے بلے بازوں کو ستایا پی ایسل کی ہر خبر بھرپور انداز میں دلچپس تجزیہ اور تفسریں صرف بی ٹی وی کے خصوصی پروگرام کرکٹ ہنگامہ پر نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبر سے باقبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج فالو کریں ہمیں انسٹیگرام پر btv.p کے اس کے علاوہ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بردہ ٹیلیویجن نیک وارڈ